میں ہوں ڈاکٹر راجہ کاشیف جنجیوہ ہندوستان کی ایک فلم ریلیز ہوئی ہے دی گوٹ لائف کے نام سے اس فلم میں عربوں کو نہائیت برے انداز میں دکھایا گیا ہے مثلاً اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ عربی لوگ نہائیت جاہل گمار اجٹ ہوتے ہیں عرب کے لوگ جو بھارت کی ورکنگ کلاس میڈلیس میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے عرب کے لوگ ان پر بہت ظلم کرتے ہیں عربوں سے نہائیت سمیل آتی ہے عرب کے لوگ اپنے ساتھ پشاب رکھتے ہیں تو اس وقت میرے ساتھ نیو دیلی سے صحافی روحیت شرمہ ہیں روحیت شرمہ بھارت کے ایک بڑے صحافی ہیں بھارت کے ایوانے اقتدار میں ان کی بڑی پہنچ ہے موسکار تائنچ ایلورٹ فر کالنگ بھی پہلی بار آپ کے شو میں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ موجود ہیں اچھا شرمہ جی مجھے بتائیں کہ کون سی گیدر سنگی ہے بھارت کے پاس کہ وہ عرب کے سارے دیشوں کو اپنے ساتھ اس نے میں کہتا ہوں مٹھی میں رکھاوا ہے ایک طرف سے کہ قطر میں آپ کے بندے پکڑے جاتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ بارہ پندرہ بندوں کی سنٹیس مطلب ان کو ہو جاتا ہے کہ جی ڈیس سنٹیس ہو جاتی ہے وہ بھی بہار آ جاتے ہیں ایسا انڈیا کرتا کیا ہے اسے بولتے ہیں یہ اللہ دین کا چراغ یہ اللہ دین کا چراغ ہمارے پاس جو ہے یہ کہ ورلڈ میں کسی اور کنٹری کے پاس شاید نہیں ہے اور اس چراغ کا نام ہے نہیں نہیں بلکل میں ایگری کرتا ہوں ایسا بلکل ایسا ہی ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسائل بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن انڈیا سارے دیشوں کے ساتھ اچھا دبائی میں آپ دیکھیں مندر بن رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ایسا کیا کر رہے ہیں آپ دبائی کے ساتھ بھی آپ کے اچھے کتر کے ہر ملک کے ساتھ آپ کے بہترین سمبند ہیں یہ چراغ چلتا کیسے ہے یہ بتائیں اس چراغ کا نام ہے نریاندر موڈی میں نریاندر موڈی کی تاریخ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو صرف سیچویشن بتا رہا ہوں دس سال پہلے ہمارے پاس ایک گورنمنٹ تھی کانگرس کے ریلیشنز اس ٹائم سے ہی اور گلف کے بہتر ہونے شروع ہو گئے تھے اس سے پہلے ہمارے خراب کیوں تھے کیونکہ ایک سامنے ایک تو ہماری ایکانومی اس لیبل پہ نہیں تھی ایک ہماری پاور اس لیبل پہ نہیں تھی ایکانومی اور پاور دو چیزوں کو اگر میں کانٹیو کروں تو ہم ایک ملیٹری پاور تب بھی تھے لیکن ہمارا میکن انڈیا اس سنے تک نہیں آیا تھا اور میکن انڈیا سے جو ہم شپس بنا رہے ہیں ایرپراپ کیاریرز بنا رہے ہیں سب مرینز بنا رہے ہیں ڈیفنس میں ہمیں ایک پاور بن گئے ہیں اور ڈیفنس میں اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے جیسے 17 ایک پلین ہے جس کے اوپر میں بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ کانفیٹنس نہیں ہے لیکن پھر بھی دوسرے لوگ خرید رہے ہیں جو خرید رہے ہیں ان کو کانفیٹنس ہے یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے میرا کانفیٹنس کو معنی نہیں رہتا سچ بات یہ ہے ہم اگلے دو سال کے اندر اندر ہوجانے چاہیے یا تین سال کے اندر اندر ہوجانے چاہیے ہماری جو ہے وہ چائنا بھی تین چار تین چار پرسنٹ پہ چل رہا ہے ہم سات آٹھ سات آٹھ پہ ٹچ کر رہے ہیں اور یہ انڈیا کی فگرز نہیں ہیں یہ فگرز ہیں یون کی یہ فگرز ہیں ورلڈ بینک کی یہ فگرز ہیں آئی ایمیس کی یہ 2023 کی یعنی کہ کرنٹ فگر ہے کرنٹ فگر سے ٹھیک ہے اب آٹھ پرسنٹ پہ چلتے چلتے ہم لوگ تین پریلین پروس کر چکے ہیں اب ہم چار پریلین ٹچ کر رہے ہیں ساتھ ایس کر جائے گے آگلے ساتھ ایس کر سیں گے چار پریلین ایک بڑی چیز یہ بہت بڑی چیز جو ہم لوگوں کو یہ دیماغ میں رکھنے ہوگی کہ اس سے پہلے تقریباً ساتھ سال تک سکسٹی یار ہمارا ان گلف کنٹریز سے بہت اچھا ریلیشن نہیں کیوں نہیں تھا کیونکہ کاشمیر کے ایشو پر یہ لوگ پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے اور انڈیا وہاں پر پرابلم میں آتا تھا آج ایسا کیا ہو آج ایسا کیا ہو گیا کہ دوہزار سولہ میں سعودی ایرے بیا نے عبدالعزیز سعود آوڈیانی کے ہائیسٹ آوڈ سعودی ایرے بیا کا پرائمیسٹر موڈی کو دیا دوہزار اٹھارہ میں یو اے نے آرڈر آف زائد آوڈ دیا اور دوہزار آٹھارہ میں ہی پہرین نے بھی اپنا ہائیسٹ آوڈ دیا کچھ تو ہوا ہے اس کے اگر ڈیٹیلز میں جائیں تو پرائمیسٹر موڈی بیٹر ریلیشن صرف گلف سے ہی نہیں منا رہے ہیں پرائمیسٹر موڈی کے اسریل سے ہمارے ہماری پریزیڈنٹ ابھی حال میں اسٹ اومور گئی ہیں ہماری پریزیڈنٹ چھوٹے چھوٹے کنٹریز میں گئی ہیں جہاں پر ہم کبھی نہیں گئے تو یہ یہ گلوبل آوٹریچ گلوبل ساؤتھ کا ایجنڈا جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہے انڈیا اب ایک چیز پہ آ چکا کہ انڈیا is not with اینی سائٹ انڈیا کسی پول کے ساتھ نہیں انڈیا خود ایک سائٹ لوگ ہمارے ساتھ چھوٹے لیکن شرمہ جی ایک چیز ہے میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب کچھ ہو گیا بہترین تعلقات ہو گئے ایک طرف مودی جی کی پالیسی ہے انٹرنیشنل عربوں کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے ان کا بہترین موسطان کی فلم انڈسٹی انڈیا انڈیا کا ایک فیس ہے ابھی حالی میں ایک مووی آتی ہے اس کا نام ہے دی گوٹ لائف ساؤت کی فلم اگر آپ نے دیکھی ہو یا آپ نے اس کا نام سنا ہو وہ بڑی وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے وہ اس میں تو اگر آپ دیکھیں تو مطلب جو انڈیا جا رہے ہیں عرب کنٹریز میں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اور عربوں سے تو پتہ نہیں سمیل آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اونٹوں کی پشاب کی بو آتی ہے مطلب وہ اپنے ساتھ وہ بھی رکھتے ہیں اس کا یورین بھی ساتھ کیسے مل گیا سوال یہ کہ سینسر بورڈ نے کیسے دیا سینسر بورڈ میں تو پوری سینٹرل بیٹھی ہوتی ہے ایسے تو نہیں ہے کہ سینٹرل سینسر بورڈ ایسی دے دے گا اس میں تو عربوں کی مزاق اڑا جا رہا ہے یہ کیا ہے مجھے بتائیں ایک مووی تھی جوراسک پارک آپ نے کوئی ڈائنسوار دیکھا اسلام آباد کی سڑکوں پہ نہیں دیکھیں میں تو پوچھ رہا جو آپ بول رہے ہو تو شاید فلم میں دیکھایا تھا وہ سچ تھا تو شاید جوراسک پارک میں بھی سچ ہوگا نہیں چلے ایک چیز ہوتی سینی سینی مائٹک لیبرٹی اب سینی مائٹک لیبرٹی کو لے کر کے آدمی یہ بول دے کہ یہ مووی ہے فکشن ہے ٹھیک ہے تو وہ ایسا تو نہیں بولا کہ یہ سچ ہے اور سینی ریلیشن کو کوئی پڑنا چاہیے دیکھیں ریلیشن کو فرق تو ممکن ہے نہ پڑے لیکن اس وقت آپ کو بتا ہے تفاق سے میں دیکھ لیتا ہوں میں نے آپ کو بتا ہے وہ بھی دیکھی جس کو آپ کہتے تھی جس کو جے ہو جو تھی جس میں نام زین سے نکل رہے بلکل ان کی پوزیشن جو سلم ایریاز کو دکھایا گیا تھا اور آسکر بھی سلم ڈاغ ملینیر جو مووی تھی اس کو بھی دیکھیں نا کہ انڈیا کو ایک گورا آتا ہے انڈیا کا ایسا ایمیج دکھاتا ہے اور اسی طرح بات کریں تو انڈیا ڈاٹر کو دیکھ لیں جس کو بین کر دیا جاتا ہے انڈیا میں تو یہ ہو کیا رہا ہے انڈیا سے ریلیٹ کوئی چیز بنتی ہے تو اس پر ایشو بنتا ہے نہیں دیکھیں آپ فلموں پہ ہی اگر چل رہے ہیں تو بہت ساری ایسی فلمیں ہیں میں بتا سکتا ہوں جس میں پاکستان کو ہوں اگر وہ بھی سچ ہے تو میں بتا جاتا ہوں مجھ سے آپ نام پوچھتے جائیں پتہ نہیں کتنی دکھائی نہیں 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 میں انڈیا کی مطابق وہ مووی بنی ہے پاکستان کے نام بن رہی ہے جی میں انڈیا کی مووی کی بات ہی نہیں بات بات ہی بات ہی بات ٹھیک ہے اس میں پاکستان کو تیرریش گن پی دکھائے گیا پاکستان میں تو آج تک objection نہیں کیا اس ہم پر سل پر کیا پاکستان دیکھیں 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 پاکستان میں ایسی فلمیں بہن ہیں آپ نے دار 0 30 دیکھی ہے آپ نے وہ تو پاکستان کے حوالے سے تھی اور اس میں جو چیزیں کہی گئیں بہت ساری وہ پروف نہیں ہوئی بہت ساری چیزیں ہوئیں لیکن بنی نا وہ تو گورے نے بنا دی آپ کو پتہ سلم ڈاک ملینئر کے علاوہ دار 0 30 2012 میں وہ مووی آئی جس کو انہوں نے آسکر کے امریکہ نے بنائی بلکل بنائی انہوں نے کیا لیکن امریکن کی اپنی پاکستان کے بارے میں چاہتے تھے کہ یہ چیز ہائلائٹ انہوں نے کر دی لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ انڈین بہت زیادہ کلوز ہیں عرب کنٹریز کے ساتھ ایسے میں یہ جو گوٹ لائف آ گئی بڑی ریویوز اتفاق سے تھوڑی سی فلموں میں بہت ساری موویز دیکھ رہا ہوتا میں لکھتا بھی رہا ہوں موویز پہ بھی لیکن جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں آپ دیکھیں تو آپ سمجھتے کہ ایسی فلم کو سنسر ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تھا یہ ہم پولیسی کی اگینسٹ ہیں ہم اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہے کہ تنقیز صرف رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنل پولیسی کا کوئی گیپ ہے جو انٹرنل سنسر بورٹ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو میڈل کلاس جی فلم کا سنسر بورٹ کا ڈپلومیسی سے کوئی لینا دینا مجھے تو نہیں آپ کو دیکھتا ہے کی اچھا دیکھیں پھر اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو پھر میں تو پھر یہ پوچھوں گا کہ انڈیا ڈاٹر کی بات کریں کہ پھر وہ بھی تو بین کی گئی 2015 میں جو آئی اس کو کیوں بین آئی یہ بہت بڑی ہے انڈیا اور آپ ریلیشنز میں بات کر رہے ہیں میں تو پہلی بار سن رہا ہوں کہ رہے نہیں کہ 99% of films جو بنی 11 سپٹیمبر سب نے یہی بتایا تھا کہ ٹیرر originate ہوتا پاکستان سے میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہولیوڈ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ڈائلاغ کر رہا ہوں دیکھیں کہ یہ چیزیں میں سیکھنے کو ملتا میں یہ بول رہی سب کہ اگر ایسی بنی تھی تو کیا پاکستان نے اپنے ریلیشنز بند کر جو تعلقات امریکنز کے جو ہیں جیسے میں نے آپ سے کہ دیکھیں اسامہ ملنا دن پہ جب مووی آئی دارک زیرو تھرٹی اور کیونکہ بک کلپ ہم نے دیکھی اور بڑی چیزیں دیکھیں کس طرح سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے لیکن دیکھیں انڈیا کی جو فلم دسٹی ہے وہ دولر کی وہ دنیا میں انڈیا کا ایک فیس ہے دیکھیں جو کلچرل جو چینج ہوتی ہے آپ کلچرل کیسے کلچرل کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں موویز ہی ہوتی ہیں کیا انڈیا کا فیس نہیں ہے اس کی موویز کیا بولی ووڈ وہ نہیں ہے فرنڈ پہ یا پھر مجھے بتائیں کہ ساؤت کی انڈسٹی ہے ان کے سٹینڈرز علاگ ہیں اور جو بولی ووڈ آس کے سٹینڈر علاگ ہیں مجھے لگتا نہیں دیکھیں ہمارے پاس آپ کو پتا ہی انڈیا فلمیں آتی ہیں ابھی پچھلے سال آئی کیری آن جٹا تھرڈ آیا پنجابی مووی تھی اس نے چھے سات کروڑ کما دی پاکستان میں اور وہ ساری کہانی دو لگ ہے میں بول کہ آپ نے ایک مووی دی تھی دیکھی لائن کینگ دیکھی تھی سینسر بورڈ میں پاکستان کی جنگل میں جا کے کتنے شیروں کے ساتھ آپ سوئے نہیں اچھ ایک اور مووی آئی تھی جنگل بک تو آپ پاکستان کے کتنے بچے جنگل میں چلے گئے شیروں کے ساتھ خیلنے لگے پھر آپ یہ بولیں گے کہ دیکھو یہ تو بچوں کو غلق چیز سکھائی جا رہی ہے کہ آپ شیروں کے ساتھ گھوم سکتے ہیں گھر چھوڑ کے جنگل میں بھاگ جاؤ تو اسے سینسر بورڈ میں کیسے پاس کیا یہ سینس ایک چیز ہوتی سینیمیٹک لیبرٹی سینیمیٹک لیبرٹی کے آدھار پر بنا دی جاتی یہ موویز تو مووی کا ریلیشن سے کوئی رشتہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا باقی آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کی سینس نہیں دیکھیں میں تو آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں کل میں نے اسلام آباد میں ایک ایشو ہوا ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اگر پاکستانی گورنمنٹ کئی فیلیر آ رہا ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے اگر انڈیا میں دیکھیں ایک ایشو آ رہا ہے موویز ایسی آ رہی ہیں اور وہ دور ہونا چاہیے نا دیکھیں اس موقع پہ تو آپ کو ٹیکنیکل ہی دیکھنا چاہیے یا ہم کہہ دیں کہ انگلیش موویز ایسی آئیں پاکستان سے بھی تو آئی نا پاکستان انڈیا گی کیا اس نے آپ کو دیپلومیترک نہیں چینج پاکستان اور انڈیا تعلق اچھے بھی ہو سکتے نہیں دیکھیں اچھی موویز بھی آتی ہیں جو قریب کر دیتی ہیں اگر ہمارے پاس ایک ریپ ایشو ہوا تو میں آپ سے بلکل یہ غلط ہوا ہے تو میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ سر اگر انڈیا میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی کہیں اگر کہیں ایک مووی آ جاتی ہے انڈیا ڈاٹرز کو بین کر دیا تو آپ یہ بھی کہنا چاہیے نا یہ غلط ہو رہا ہے ایسی دیکھیں فیس سوسائیٹی کا سامنے آنا چاہیے چاہے وہ پاکستان ہے انڈیا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے وہ کلچرلی یہ کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہا ہوتا کسی سٹیٹ کو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کا سلوچن نکلتا ہے پاکستان میں کوئی غلط ہو رہا تو ہم اس کا حل نکالیں گے اس کا اپائے نکالیں گے میں مان ہوں ہم کھل دیل سے کہتے ہیں ہماری غلط کیا آپ بھی تو کہیں کہ ہمارے یہ غلط ہو گیا کیا کہتے ہیں ہم شاید پاکستان سے زیادہ پاکستان سے زیادہ فری پریس انڈیا میں ہے اور نربیہ گینگ ری کے سب کو پتا ہے بڑا فیمس کیس دیکھنا بھی باقی ہے مینارے پاکستان میں کپڑے پھاڑے گئے اس کے بعد سب مس رہے تھے کوئی پرابلم نہیں تھی کیا ایکشن ہوا مجھے نہیں دکھا اس کے بات پریانتہ کومار سیال کوٹ میں ایک آدمی کو زندہ جلا دیا گیا اس کے پاتھ بھی مجھے پاکستان کی سڑکوں پہ نہیں دیکھے انڈیا میں آپ دیکھئے میرا آنسر تو لے لی لی آنسر جی 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 بول جی ابھی بھی کلکٹا میں ریپ کےس ریپ اور مردہ کے سارے ہوسپیٹل سٹرائک پہ جا رہے کنٹری کے سارے ہوسپیٹل ایک ہوسپیٹل نہیں بچے گا پرسو گئے سولہ تاریخ ہاں سارے ہوسپیٹل سٹرائک پہ جا رہے کنٹری کے کل اچھا دوسری چیز اور کتنے پروٹیسٹ کوئی ایک شہر نہیں بچے جہاں پروٹیسٹ پاکستان میں تو نہیں دیکھا پچاس ریپ ہوئے پچاس پاکستان مختار مائی اس کے ساتھ گین ریپ ہوا پاکستان کے پریزیڈنٹ نے بولا کہ پاکستان جس جس لیڈی کو فرن جانا ہے وہ اپنا ریپ کر ریپ ریپ نہیں دیکھیں میں تو اس کو کر ریپ نہیں نہیں اگر موڑی کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہے نا آپ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں چیز غلط ہے پاکستان میں ایک ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے عورت مارچ لیڈیز کے لئے عورت مارچ کو کئی بار بیان کیا گیا کئی بار رکھا گیا اور کتنی مشکل سے وہ ہوتی ہے کتنی بار لٹھی چارج ہو اس کے وہ تو پرٹیس نہیں کرتی وہ تو صرف عورت مارچ نکال جائیں ہیں شرما جی میں ایک بڑی آپ کو بڑے مزیگی بات ہوں دیکھیں عورت مارچ پہ کبھی اٹیک نہیں ہوا عورت مارچ پہ اچھو ہوئے ہیں آپ کو جنون بتا رہا ہوں آپ کبھی بھی ویڈیو دیکھیں آپ بات تم آپ کو دیکھیں روکے روکے نہیں آپ چیک کر لیں دیکھیں عورت مارچ پہ وہ ہر سال وہ کرتے اس میں خواتین جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی ذات دیکھیں اسٹیٹ کی جانب کوئی انڈویجلی کوئی گروپ جو ہے جو اس طرح کی چیزوں کے اگر وہ کر رہے ہوں لیکن اسٹیٹ کی پولیسی نہیں ہے پاکستان اس اسٹیٹ ایک پولیسی رکھتی ہے گروپ کبھی بھی لاتھی چارج نہیں کرتا سٹون پیلٹنگ کر سکتا ہے اسلام آباد میں لاتھی چارج ہوا ہے اور پچھلے سال دوزر تیکس میں ہو ہے دیکھیں چاہتے ہیں تو میں آپ کو آرٹیکل دکھاتا ہوں دیکھیں لاتھی چارج اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کی کوئی ریزن ہوگی مقدر مچھی ہوگی لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایوینٹ ہو رہا اس کے اوپر جا کے اٹیک نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوا اس کے اوپر میں بلکل شہر ہوں دیکھیں کوئی کوئی ایشو بنا ہوگا تو اس کی نتیجے میں ایسا ہوتا ہے اچھا اگر ہم بات کریں دیکھیں پاکستان میں ہو رہا ہے نا کہ غلط ہو رہا ہے اگر بچہ رہی لیکن آپ دیکھیں کہ جب کسان آ جاتے ہیں بھارت میں ان کے اوپر کیا نہیں ہوتا وہ بچارے معصوم پنجابی انڈیا میں بھی پسرے ہیں پاکستان میں بھی پسرے ہیں پاکستان میں آپ نے بلوجستان والے ہمارے سروں پر چھوڑ دیئے ان کو آپ نے پورا بھارت ان کو عجید دوال دے جا رہے ہیں ان کو ابھی بھی ان کے ریفرینڈم کرا آ رہے ہیں تو سر شرمہ جی کیسے چلے گا ہم آپ کیسے محبتیں باتیں یہ بتا دیں ماسوم پنجابی یہ ورڈ ماسوم کی بتائیں کیونکہ پاکستان میں تو سندھ اور بلوجستان اور تینوں بولتے ہیں سب سے سب سے گھر جا وہ ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہتا جو ورڈ وہ بلوجستان والے پنجابی پولیس جو وہاں پہ پھولے آم بولیوں چلا رہی ہے پنجابی پولیس جو سندھ میں اٹھو سٹیز کر رہی ہے پنجابی آرمی ہے جو بلوجستان کے بچے اٹھا لاتی ہے مہرنگ بلوج کے اوپر وارٹر جیٹ کس نے مارا تھا بلوج نے مہرنگ بلوج پر گندہ پالی کس نے پھولا پنجابی کمیشنر پہ اٹیک ہوئے سر کل ڈیپٹی کمیشنر مارا رہا ہے مہرنگ بلوج مہرنگ پلانٹی مہرنگ بلوج مہرنگ بلوج مہرنگ بلوج گورورنمنٹ کی ملازم ہے پیسے بھی ان سے لیتی ہے اور گورورنمنٹ کے بلوج گھم رہی اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا نہیں اس کے پر جب مارچ لے آرہی تھی عورت مہرنگ آرہی تھی اور دیکھیں شرمہ جی جب بیٹھی تھی اس نے جن لوگوں کو کہا نا کہ یہ مسنگ ہے تو پتہ لگا کہ وہ تو ایران میں مارے گے آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں بلوچوں کی کتنی بڑی مومنٹ ہے سہستان بلوچستان ان کے پر پورا ایک پروونس موجود ہے ایران کے اندر وہاں بہت بڑی تعداد میں وہاں وہ ایشو کرتے ہیں ایرانی گورنمنٹ خبر باہر نہیں مطلب کیا آپ یہ بول رہے ہیں مہرنگ بلوچ جتنے لوگوں مارے گئے کیا آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں دیکھیں لوگ کہاں مارے جا رہے ہیں سوال یہ نہیں بارال شرمہ جی میرے خیال میں ٹائم بھی اس کو کافی کھینچ دیا اس کو کافی لمبا گیا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹیں گے بلکہ آپ کی محفل میں بھی چلتی رہیں شرمہ جاری رہنا چاہیے اور شرمہ جی آپ بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا اور خاص طور پہ اور تحمل سے مجھے بھی سنا میں نے آپ کو سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں انسان تہذیب ہے اور انڈیا پاکستان کے حالات جیسے بھی ہو جائیں آپ یہ دیکھیں بارڈروں پہ ایشیوز بھی چلیں لیکن ہمارا ڈائیلاؤگ جاری رہتا ہے اور ڈائیلاؤگ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے اور وہ ڈائریکٹ رہنا چاہیے تھرڈ پارٹی کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے ہمارے درمیان جو تعلق ہے ایک سینئر جنرلسٹ سینئر صحافی اور موضوع بہت عربوں کے حوالے تھا بڑی انہوں نے روشنی ڈالی اختلافات اپنی جگہ ہوتی ہیں لیکن اس سارے ڈائیلاؤگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لرننگ کی طرف بڑھیں ایک دوسرے سے سیکھیں ہمارے اختلافات چلتے رہیں گے اسی طرح لیکن اس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی رہیں گے مجھے دیجئے گا اجازت اگلے پروگرام تک اللہ حافظ